نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکر زبردست رپورٹ میں آپ کے ساتھ میں لوی گمبر ہم بات کریں گے آج یو پی میں خلیام گھوم رہے موت کے سوداغروں کے بارے میں جو شہر شہر لوگوں کو موت بات رہے ہیں یہ موت کے سوداغر نقلی شراب کا کاروبار دھڑلے سے چلا رہے ہیں لیکن ان پر لگام لگانے کے بجائے پرشاسن کیول کھانا پورتی کر رہا ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم آگے آپ کو دکھائیں گے یو پی کے کئی شہروں کی رپورٹ دکھائیں گے کیسے یو پی میں دھڑلے سے نقلی شراب کا کالا کاروبار جانلیوہ کاروبار چل رہا ہے یا تو کشین اگر میں آپکاری ویبھاگ اور اسثانیہ پولیس کی لاپرواہی سے موت کا کاروبار پھل پھول رہا ہے زہریلی شراب کے سیون سے کئی لوگ موت کی نیند سو چکے ہیں جبکہ پولیس کپتان نے سب ہی تھانے داروں کو کچھ شراب بنانے والوں کے اوپر کڑی کاروائی کے نردیش دیئے ہیں لیکن یہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پرشاسن سے نراشہ ملنے پر اب کچھ مہیلاؤں نے نقلی شراب کے کاروبار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے آئیے دیکھیں ریپورٹ کشین اگر میں جہر کا کاروبار بے لگا اسپی کے آدیش کب ہی نہیں ہو رہا ہے اثر مہیلاؤں نے جہر کے کاروبار کے خلاف کھولا مورچہ موت کے سوداگروں پر کب لگے گی لگا کہنے کو تو کشین اگر میں آپکاری بیبھاگ اور پولس نقلی شراب کے خلاف لگاتارہ بھیان چلا رہی ہے یہ تصویریں بھی ان بات کی تصدیق کر رہی ہے آپ تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں کیسے پولس کے جوان گاؤں میں نقلی شراب کی بھٹیوں کو توڑ رہے ہیں ساتھ ہی ہزاروں لیٹر لےہن کو بھی برباد کر رہے ہیں جمین کے اندر سے نقلی شراب کی لےہن کو جے سی بھی کی مدد سے نشٹ کیا جا رہا ہے کشین اگر سے ایس بی دیپک بھٹ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نقلی شراب کے خلاف ان کی پولس کتنی مستعد ہے سنیے شراب کی جوہاں جہاں سوچنا ملتی ہے میں ترنت اپنے پولس کی ٹیم بھیج کر سوڈ ٹیم بھیج کر ایسو جی کی ٹیم بھیج کر تتکال کاروائی کراتا ہوں اور کافی برامدگی بھی ہوئی ہے آویت شراب بنانے والوں کی کافی گرفتاری ہوئی ہے یہ پورے ابھی جب سے میں آیا ہوں تب سے لے کے اب تک سترہ سو سترہ مقدمے قائم ہو چکے ہیں یہی نہیں ایس بی صاحب آنکڑے بھی گنا رہے ہیں ان کے آنی کے بعد جلے میں کتنی اویت شراب پکڑی گئی ہے 337 نیپالی شراب کی سیشی 3162 حریانہ شراب کی سیشی 15362 حتربدے شراب کی سیشی اور 45590 عویت کچی شراب اور 5266 لیٹر سپیرٹ 113 بھٹیاں توڑی گئی ہیں شراب میں کافی پراباوی کاروائی کر رہے ہیں جہاں جہاں سوچنے مل لہی ہے وہاں وہاں دویش ڈال کے اس وقت کر رہے ہیں اور اس سے ان میں کافی ان کا منوبل گرہ ہوا ہے اور شراب کے بنانے میں کافی کمی آئی ہے بھلے ہی پولیس کپتان جلے میں اویت شراب کے کارووار کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اسثانیہ لوگوں کی کچھ اور ہی رائے ہیں اسثانیہ نیواسی راجے اسپانڈے کا دعویٰ ہے کہ جلے میں نقلی شراب کا کارووار کٹیر ادھیوگ بن گیا ہے کسی نگر جلے میں عبید شراب کٹیر ادھیوگ کے روپ میں جانا جاتا ہے آج گاؤں گاؤں میں اور زیادہ تر تو جتنے بھٹھے ہیں کسی نگر جلے میں سب ہی بھٹھوں پہ پولیس کے ناک کے نیچے شراب کا نرمال ہوتا ہے اور گاؤں گاؤں میں جہریلی شراب پلائے آتا ہے جو سیکلوں بارے ہاں کی جنتا یہاں کی مہلائیں اس پی کے وہاں جا کے پردرسن کر چکی ہیں کہ ان شراب مافیاؤں کے خلاف کاروائی ہو لیکن کسی نگر جلے میں عبید روپ سے کٹیر ادھیوگ چل رہا ہے یہی نہیں کئی لوگوں نے یہاں تک آروپ لگائے ہیں کہ نقلی شراب کا کارووار پولیس کی ناک کے نیچے چل رہا ہے اور شراب مافیاؤں کو پولیس کی ہی شہ فرابت ہے کٹرک یہاں اسپریٹ پکڑی گئی گیلن کا گیلن اسپریٹ پکڑی گئی کسی خلاف کاروائی ہوئی نشطیت روپ سے نیتا ادھکاری اور پرشاسن کا پورا سپورٹ ہے اس جلے میں تو پہلے بھی سراب سے موت ہو چکی ہے لیکن سراب مافیاؤں کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اور سرکار کے منتری ادھکاری اور سرکاری پارٹی کے لوگ ان کے سپورٹ سے یہ سرکار اب سراب کا دندہ چل لہا ہے آج کی ڈیٹ میں پورے جلے میں یہ سراب کی بھٹھیاں گاہوں گاہوں چل لہی ہے یہ سب کچھ پولیس اور پرشاسن کے دیکھ ریکھ میں چل لہی ہے دکھاوا کے لیے پکڑتے تو جرور لوگ ہیں لیکن پیسے لے کر کے پھر تران سمجھوتا کر لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں چاہے وہ بھٹھا مالی سے کر لے رہے ہو یا یہ بھٹھی چڑانے والی لوگوں سے کر لے رہے ہو اور اس سمجھ پینے والوں کا سنخیہ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ ان کے دکھان اوپر جا کر کے کافی لوگ مر رہے ہیں جلے بھر میں کچھے شراب کا کاروبار کھلے آم چل رہا ہے ایٹ بھٹو پر سب سے زیادہ نقلی شراب بنائی جاتی پولیس نے چھاپے ماری کے دوران ایٹ بھٹے سے نقلی شراب بنانے والی محلہ کو گرفتار بھی کیا جس نے نیشنل وائز کے کیمرے پر قبول لیا ہے کہ کیسے وہ نقلی شراب بناتی ہے اس لیے ہم چڑھا آتے ہیں اس کے بعد پانی بھر کاٹتے ہیں لا صدر لا صدر بھولی نئے دلاتے ہیں کشینگر کے مطحولی ہرنہوہ سرسیا کھےٹوہ عرقپور بشنپورا اکٹہا ہرپور رگڑ گنج سمیت درجنوں گاؤں میں اس سمیت کچھے شراب کا کاروبار دھڑلے سے چل رہا ہے کچھے شراب کے اس کاروبار کے کارن ستھانیا لوگ کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں شرابی وہاں سے گزرنے والے لڑکیوں کو شراب کے نشے میں آئے دیں چھیڑتے ہیں کئی بار پولیسز شقایت کے بعد بھی کاریوائی نہیں ہونے پر ناراج ہو کر کچھ محلاؤں نے خود نقلی شراب کے کاروبار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پولیس پرساسم خود اس کو بیچوار رہی ہے اس سراب سے ہمارے آنے والے بچے جو ہمارے پیڑی جو ہے نقصان ہو رہی ہے ہمارے بچے جو سچھا سے بنچک ہوتے جا رہے ہیں ہماری گھر گھر کی بہو بیٹی کو نکلنا دوسوار ہو گیا ہے ہماری بیٹی ساتھ ایسا ہو گیا ہماری بہو کو ساتھ ایسا ہو گیا کشینگر میں نقلی شراب پینے سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن آج بھی اس موت کے کاروبار پر پوری طرح لگام نہیں لگ پائی آروپ ہے کہ پولیس رشوت لے تیز کاروبار کو بڑھاوا دیتی ہے نیشنل وائس بھی اسی لیے اویش شراب کے خلاف مہم چلا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کب سرکار کی نیٹ ٹوٹتی ہے اور موت کے سوداغروں پر کب سکنجا کس آ جاتا نیشنل وائس کے لیے کشینگر سے نوین پانڈے کی ریپورٹ تو آزمگڑ میں عویت شراب کے کاروبار سے اب تک سینکڑوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے پولیس اور آپکاری ویبھاگ لاکھ دعویٰ کریں پر آج تک شراب کے عویت کاروبار کو پرشاسن روک نہیں پایا ہے آزمگڑ میں سال دوہزار تیرہ میں زہریلی شراب پینے سے اڑنچاس لوگوں کی موت ہو گئی تھی دیکھیں ائرپورٹ ڑنچاس لوگوں کی موت کے سوڑ آگا ہے موبارک پورتھانا علاقے کے میگاپور اور بند مٹھیا گاؤں میں چھاپے ماری ابھیان چلا کر عویت روپ سے سنچالت شراب فیکٹری کا بھنڈا فوڑ گیا تھا اور موکے سے تین آر اوپی پولس کے ہتھے چڑ گئے جبکہ چیار فرار ہونے میں کامیاب رہے اس دوران پولس نے تین پاؤچنگ مشین شراب بھرنے کا اکرن سینکڑوں خالی پاؤچ اور ڈبے کے ساتھ بھاری ماترہ میں شراب برامت کی ہے عویت شراب کا کاروبار کافی دنوں سے چل رہا تھا لیکن یہاں پر تینات بیٹ کے سپاہی نے اس کی جانکاری نہیں دی اس لیے اسے بھی نلمبت کر دیا گیا ہے حالانکہ اس دوران ایس ایس پی اجیس سہانی تھے جن کا جلد ہی توادلہ کر دیا گیا ہے یہ جنپت آجمگڑ پولیس جو ہے عویت شراب کے خلاف عبیان چلا رہی ہے اس میں ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی تھانہ مبارک پور میں ایک فیکٹری سنچالیت کی جا رہی تھی عویت شراب کی جہاں پہ اس کو بنایا جاتا تھا اس کی پیکنگ کی جاتی تھی مارکٹ میں سپلائی کی جاتی تھی سی او سدر اور اسپیکٹر مبارک پور کے نتیبت میں پولیس ٹیم کو کل وہاں باہر کی فورس کے ساتھ ریٹ پر بھیجا گیا تین ویکتے کی رفتار ہوئے اور کافی بھاری ماترہ میں شراب پیکٹ میں بنی ہوئی شراب کھالی پیکٹ جو کی پیکنگ ہوئی تھی پیکٹ کی مشینے یہ ساری چیزیں برامت ہوئی ہیں اور اس میں اپنشنڈ کی بھی سوچنا پرابت ہوئی ہے تو گمبیر دھاروں میں اسے مقدمہ پنجی کرت کر کے ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے پولیس اسی بات کو لے کے سمیدن سیل ہے مبارک پور تھانا چھتر میں تین سال پہلے کافی موتے ہوئی تھی وہیں پہ ایک کام سنچالیت ہو رہا تھا اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ایریا کو جیادے ٹارگٹ کیا گیا اور پورے جنپد میں جہاں بھی اسطر کی گھٹنائے ہوں گی ان کے کلاب کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اس میں جو پولیس کرمی کلاب پرواہی پائی گئی یہ جو زہریلی سراب اور آوائید سراب جتنے بھی بنتی ہے پورے جنپد میں تقریباً بنتی ہے ابھی مبارک پور میں دو سال پہلے 49 لوگوں کی اور اس کے بعد ارنی میں قریب 43 لوگوں کی مرد ہوئی پھر راونا پار کا علاقہ جو دیواران چل ہے مہارک جن سے لے کر ہاجی پور تک وہاں لگاتار اس طرح سے دو ایک دو ایک موتیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ جو ایک کا موت ہوتی ہے اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے جہاں ساموہی موت ہوتی ہے وہ لوگوں کے پرکاس بھی آ جاتا ہے جبکہ اگر سرکار چاہے یا پرشاشن چاہے تو ایک بھی بھونت کہیں سراب بن نہیں سکتی یہ جہاں بھی سراب بنتی ہے نشی طور پر سے کہیں کہیں پرشاشن کے سراب پہ بنتی ہیں اور جو لوکل تھانہ ہوتا ہے وہ اس میں سنلپت ہوتا ہے آجمگڑ میں تو اس کے پورو میں ارنی مبارک پور اور دیوارہ میں بڑی گھٹنائیں ہو چکے ہیں لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیا جا رہا جلہ پرشاشن اور پولیس پرشاشن دوارہ اور چھتروں میں اوائش سراب اپنے گتی سے بن رہی ہے جس کو اسثانی پولیس پرشاشن اور آپ کا آپکاری بیباد دونوں جانتے ہیں لیکن اس چھتر میں کام کرنے والے لوگ اتنے پربھاو سالی ہیں کہ اس پہ کسی کو ہاتھ ڈال لے کی ہمت نہیں جھوٹا پاتے ہیں اگر کوئی ان کے آڑے آیا تو اس کا سثانترن کروا دیتے ہیں ان کو راجنیتی سرکشن پرابت ہے کالا بہجاری بہت جوڑ سور پر چلے ہی ہے جسے آئے دن گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں سرکار کو اس پہ انکس لگانا چاہیے جسے کہ لوگوں کی جان تو بچ سکے اس پہ سماج کے لوگوں کو ساتھ میں اترساسن کو بھی مل جو کے کاری کرنا چاہیے پولیس والے پیسہ لے کے بچواتے ہیں جگہ جگہ صحیح ہے اگر پولیس والے چاہ لے سرکار پھوڑی بکھے گی یہ تو پولیس پر ساتھن بیچواتی ہے پیسہ لے تھی آپ کو بتا دیں کہ سال دوہزار تیرہ میں آجم گڑ کے مبارک پور تھانا علاقے میں جہریلی شراب پینے سکتا پرنچاس لوگوں کی موت ہو گئی تھا اس کے بعد بھی پولیس پرشاشن کی نید نہیں ٹوٹی ہے جبکہ آجم گڑ ستہ دھاری پارٹی کے مکھیا مولائیم سنگھ یادو کا سنسد یہ شیطر ہے بھلے ہی پولیس نید میں سو رہی ہے لیکن نیشنل وائس اپنی جمعیداری نبھاتے ہوئے موت کے سوداغروں کے خلاف ایسے ہی مہم چلاتی رہی آجم گڑ میں سراب کی عوائد کاروبار سے اب تک سیکڑوں کی جان جا چکی ہے آپ کاری اور پولیس بیباغ لات دعویٰ کرے پر آج تک سراب کی عوائد کاروبار کو پرشاشن نہیں روک پایا اسوک برمان نیشنل وائس آجم گڑ جائے ہند آج ہم بات کر رہے ہیں موت کے سوداغروں کی جی ہاں زہریلی شراب کے بات کر رہے ہیں پردیش میں زہریلی شراب پینے سے آئے دن موت ہوتی ہیں اور سرکار بھی اس کی روک تھام کے لیے تمام دعوے پیش کرتی ہے باوجود اس کے زہریلی شراب کا کاروبار رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے پولیس کی ملی بھگت سے لگاتار یہ دھندہ پھل پھول رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک اور ریپورٹ بے سراب بند کرو بند کرو بند کرو بے سراب بند کرو بے سراب بند کرو بند کرو باؤ میں زہریلی شراب سے ہاہکا شراب پینے سے کئی لوگوں کی ہو چکی ہے موت کاریوائی کے نام پر کھانا پورتی کر رہی ہے پولیس ناراج گرامیڑوں نے کھولا مورچہ موت کے سوداگروں پر کب لگے گی لگام پردرشن کی یہ تصویریں موکی جہاں جہریلی شراب سے گاؤں میں ہو رہی لگاتار موتوں پر لوگوں کا غصہ پوٹ گیا اور وہ سڑکوں پر نکل آئے گاؤں والوں نے فیصلہ لیا ہے ایک ہی گاؤں کے اندر بکنے والی اویے جہریلی شراب کے کاروبار کو روکا نہیں گیا تو آنے والے دوہجار سترہ کے وہ ادھان سبھا چناؤں میں وہ لوگ چناؤں کا بحثکار کریں گے دراصل یہ پورا پینے سے گاؤں میں ہر سال چار سے پانچ موت ہو رہی جس سے کئی پریواروں پر بھک مری کی نووت آگئی گاؤں والوں کے مطابق سال قریب چار موت ہو چکی ہے ہر ہمارے گاؤں میں جہریلی شراب بھک رہی ہے آج پاند سال سے ہم لوگ دبار ڈالتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے ہم لوگ چوکی پہ جاتے ہیں وہاں سے ایک دیوان آتا ہے اپنا پیسہ لیتا ہے چلا جاتے ہیں دو چار دن دارو بند ہو جائے گا کہے گا اور ہمیں لوگ کو گالی اُلٹا دیتا ہے اور آتا ہے چلا جاتا ہے کہتا ہے کہاں دارو بھک رہا ہے کمپلین کرتے ہیں اسی طرح پانچ لوگ پانچ چھے لوگ کی موت ہو گئی سر ہم لوگ دم پرسان ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو دو سال کے تین تین سال کو کہاں جائیں گے ان کی بیبیاں بچے دم پرسان ہیں نہ کسی کا سارا ہے نہ کسی کا کچھ ہمارے گھٹنا سر یہی ہے کہ جہریلی شراب جو گاہ میں بکتا ہے اسی سے پی کر کے ہمارا لڑکا کے دھانت ہو گیا کب دیہانت ہو گیا آج دس روز ہو گیا دیہانت ہو گیا اس کے پہلے بھی کئی موتے ہوئی ہیں تو پولیس کیا کر رہے پرسان کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کھالی آتی ہے اور جاتی ہے کوئی سنوائی نہیں کرتی ہے کتنے دین اسی جہریلی شراب بکری ہے کاری پری ہو گا پانچ سال سے اوپر ہو گیا پانچ سال مان لیجیے میرے پتی کے ساتھ ہوا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ سراب بیک رہا تھا سراب پیکر مار پیٹ کرتا تھا روز ہمائے اپنے نائیہڑ چلی گئی بس اسی میں دارو روپی کے ختم ہو گیا ابھی کئی سیتھی آپ کے گاؤں کی سراب ابھی بیکی رہا ہے چوری چوری بیکی رہا پولیس تو چھاپا ماری رہا ہے پکر نہیں آ رہا ہے کبھی آ رہا کبھی نہیں آ رہا پائسہ پا جا رہا ہے بس آپ اچھلے جا رہا ہے کیا چاہتی ہیں آپ گاؤں والے لوگ گاؤں بالکے چاہتے ہیں کہ سراب بند ہو جائے آرے تیسان چلسان گو مر گئی آرے روز ہر سال میں چار گو پانچ گو مرد تھا پولیس کیا کر رہی پولیس ہمائے پیسہ لے تھا آ لے کے چل جاتھ گھوس گھوس لے کے اپنے اکال جاتھ ہمائے ہمان چاہتے ہیں بھائیہ بند ہو جائے برگے بند ہو جائے کہ آدمی جیو کھاگ رہو آوید شراب کی شکایت پر پولیس کے کاریوائی نہ کرنے سے ناراج لوگوں نے دکشنٹولا تھانا کا گھیراو کیا جہاں پر محلاؤں نے آوید شراب کا کاروبار کرنے والوں کی خلاف کاریوائی کی مانگ کی جہاں پیپی کھا کرنے والوں ny جو ک круг گریہ ہی ہے آجن کم آئی ہے تنپن پی کھا گلیاں خرچی برچی دے بھی نہ کریے ہمان یہ چاہت نیازہ بھی بہن دو جاتا ہے گرامیڈوں کے پردرشن کے بعد پولیس کی کمبھ کرنیاں نیگ ٹوٹی اور پولیس نے گاؤں میں جہریلے شراب کا کاروبار کرنے والے سنتوش کو عوید شراب کے ساتھ گرفتار کیا موسیقی 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 جہریلی شراب پینے سے ہوئی موتوں کے بعد جلابکاری ویبھاگ کی نید ٹوٹی ہے اور آبکاری ویبھاگ کی ٹیم نے پورے دل بل کے ساتھ بھٹو پر چھاپے ماری کر کے اوید شراب برامت کی پرشاسن نے اس دوران درجنوں نکلی شراب کی بھٹیاں نشٹ کی کچھے شراب کے کاروبار پر جلابکاری ادھیکاری کا وہی رٹا رٹایا جواب ہے کہ کچھے شراب پر لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے تو زبردست ریپورٹ میں آج ہم نے آپ کو دکھایا کہاں کہاں موت کے سوداغر کچھے شراب اور زہلیلی شراب سے موت بانٹ رہے ہیں حالانکہ ہم نے اپنی اس مہیم کو آگے بھی دکھایا اور اس سے پہلے بھی دکھایا اس کا اثر کہیں کہیں ضرور دیکھنے کو ملا لیکن پوری طرح سے اب تک کالیس کاروبار پر لگام نہیں لگ پائی ہے ہم اپنی اس مہیم میں زبردست ریپورٹ میں آگے بھی آپ سے جڑے تمام شکایتیں اٹھاتے رہے ہیں اور آگے بھی آپ کے سرکار سے جڑے مددے اٹھاتے رہیں گے فیلحال ابھی کے لئے بس اتنا ہی لوی گمبر کو دیجئے اجازت جے ہند